کورونا سنکرمن کے بیچ ہونے جا رہے تری استر یہ پنچائت چناؤ کو لے کر یوگی سرکار نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اس کے تحت کسی بھی صبح میں پاتھ سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے ساتھ ہی کورونا پروٹوکال کا سختی سے نپالن کروانے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں کورونا پروٹوکال کا علنگن کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کے نردیش دیئے گئے ہیں اوپر مکہ سچی اونیش اوستھی نے اس بابت ایک پتر سبھی زلے کے ادھکاریوں اور ورش چکولیس ادھکشکوں کو بھیجا ہے پتر میں لکھا گیا ہے کہ تری استری یہ پنچائت چناؤ دوہزار اکس کو مدی نظر رکھتے ہوئے کوویڈ انیس کے پرسار کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ انتیتہ سافدھانی کے ساتھ چناؤ سمپند کرائے جائیں انہوں نے کہا کہ پنچائت چناؤ میں پرچار پرسار کے لیے ہونے والے ساروزنک سبھا ہے تو پانچ سے ادھک ویکتیوں کی بھیڑ اکھٹا نہ ہو اتنا ہی نئی ساروزنک بھوچ کی انوبتی بھی نہ دی جائے جس سے سنکرمن فیلنے کا خطرہ بڑھے اس کے لیے سبھی جنپدوں میں آوشکتہ انوسار دھارہ 1444 لگا دی جائے ید اس کا اولنگن کوئی ویکتی آسنس تھا کرتی ہے تو اس کے خلاف سکت سے سکت ویدھانی کاروائی کی جائے اتنا ہی نئی شہری علاقوں میں تیزی سے بڑھ رہے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ساروزنک کاریکرموں میں سو سے زیادہ کی بھیڑی کھٹا ہونے پر روک لگا دی گئی ہے شاشنہ دیش میں کہا گیا ہے کہ سبھی گائیڈ لائنز کا سکتی سنپالن کرائے جائے کورونا سنکرمن کے بڑھتے ماملوں پر مکھی منتری یوگی آدھتیناتھ نے ناراضگی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ ذمہ دار ادھکاری بڑھ رہے سنکرمن کے پرتی لاپروہی برتنے والوں کے حلاف سکتی کر کڑی کاروائی کریں تاکہ سنکرمن پر کابو پائے جا سکے سی ایم یوگی آدھتیناتھ نے یہ باتیں سوموار صبح قریب سوہ آٹھ پچھے سیول اسپطال میں کورونا کا ٹیکہ لگوانے کی بات گئی سی ایم کو ٹیکہ سٹاف نرس رشمی جیت سنگھ نے لگایا آپ دیکھ رہے تھے میڈیا حلچل شکریہ